مہنگائی کے مارے عوام کے لیے خوش خبری وفاقی کابینا غزائی اجناس کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کا احران کرے گی وزیراعظم عمران خان کا آٹے اور چینی بہران کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عظم تیجر پیغام میں کہا تحقیقات جاری ہیں عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے والوں کا محاسبہ کیا جائے گا احتجاج اور فساد چھوڑو جمہوری رول ادا کرو گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا اپوزیشن کو مشورہ کہا اپوزیشن کا مترم انتخابات کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا اپوزیشن اپنے بچاؤں کی جنگ لڑ رہی ہیں وزیراعظم پنجاب بولے اتحادیوں سے اچھے تعلقات ہیں ہمارا اتحاد ملک و قوم کے مفاد میں ہے اپوزیشن سیاسی طور پر نوک آؤٹ ہو چکی ہے لائن بنائیں گیس جلوائیں سندھ کے سینجی سٹیشنز کو بارہ گھنٹے کے لیے کھول دیا کیا شام سات بجے دوبارہ بند کر دیا جائے گا پمپس پر گاڑیوں کی لمبی قطارے لگ گئیں ایس ایس جی سی حکام کا کہنا ہے کہ انتہائی کم پریشر کی وجہ سے گھرے لوس آرفین کو گیس کی ترسیل میں مشکلات کا سامنا ہے ٹریفک حادثہ تین جانے لے گئے گجرانوالا میں ٹرکی موٹر سائیکل کو ٹک کر دو افراجان بہر دو سخمی راوزبینڈی میں کارکی ٹک کر سے ایک موٹر سائیکل سوار زندگی کی بازی ہار گیا شہر قائد میں جرائیم پیشہ افراد بے قابو روہ سال کے پہلے مہینے میں سٹریٹ کرائمز میں اضافہ ایک ماہ میں دو ہزار ساتھ سو نواسی موٹر سائیکل اور ایک سو اکانوے گاڑیاں چوری اور چھینی گئیں تیس افراد کو قتل کیا گیا ایک ہزار نو سو بارہن شہری موبائل فان سے محروم ہو گئے سی پی ال سی نے جنوری دو ہزار بیس کا کرائم ڈیٹا جاری کر دیا کراکی میں ظلم کی انتہا لانٹھی کذافی ٹاؤنگ میں بارے کے مالک کا کم عمر ملازم پر تشدد ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل متاثرہ لڑکے آقب کا کہنا ہے کہ مالک نے چوری کا الزام لگا کر ہنٹر سے تشدد کیا غیرت کے نام پر دو افراد کا قتل خوشحاب میں بھائی نے بہن اور اس کے دوست کو قتل کر دیا پولس نے فائرنگ کرنے والے ملزم عمر کو گرفتار کر لیا تحقیقات جارے پاکستان کے صحت من مستقبل پر پولیو کے وار سندھ اور خیبر پختونخواہ میں مزید چار کیسے سامنے آگئے لکی مروت کی نو ماہ کی بچی اور تحصیل بیٹنی کا 18 ماہ کا بچہ محلق وائرس کا شکار ہو گیا بدین اور کمبر کے دو بچوں میں بھی پولیو وائرس کی تستی پاک فوج کا کامیاب ریسکیو آپریشن بلٹرو گلیشئر میں پھسے دو غیر ملکی کوخ پیماوں کو بچا لیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق ریسکیو کیے گئے کوخ پیماوں میں امریکی شہری اور فن لینڈ کی حسینہ شامل ہے تین رکھنے ٹیم براؤڈ پیک سر کرنے کے مشن پر تھی روسی کوخ پیما پرفانی ہواوں کا مقابلہ کریں گے کوہستان میں مارخور کی ٹروفی ہنٹنگ امریکی شہری نے ایک کروڑ سترہ لاکھ روپے دے کر لائسنس حاصل کیا شکار کے بعد امریکی شہری کے بھنگڑے لائسنس کی مد میں ملنے والی رقم کا اسی فیصد علاقے مقامی کو کمیونٹی کو دیا چائے گا چین میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کا سلسلہ نہیں رکھ سکا چوبیس گھنٹے میں نواسی افراد زندگی کے بازی ہار گئے ہلاکتوں کی تعداد آٹھ سو تیرہ ہو چکے سینٹیس ہزار سے زائد افراد محلق وائرس کا شکار ہو گئے ملائشن وزیراعظم نے مشرق وستا کے لیے اند مصوبے کو مسترک کر دیا مہاتیر محمد کا کہنا ہے امریکی تجریز ناقابل قبول اور غیر منصفانہ ہے ملائشہ فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھے گا امریکی منصوبہ عربوں انسانوں کو اسٹیال دلائے گا آزادی کے راہی افزل گورو کا یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں ہر تال آزاد کشمیر کی افزل گورو شہید چوک میں احتجاجی مظاہرہ حارت مخالف نارے بازی عام آدمی پارٹی نے بی جے پی کی امیدوں پر پھر جھاڑو پھیر دیا دلی کے ریاست انتخابات میں ارون کجریوال کی فتوحات کی ہیٹرک یقینی ستر میں سے چھپن سیٹے ملنے کا امکان حتمی نتیجہ گیارہ فروری کو جاری ہوگا راول پندی ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستان کی بیٹنگ چاری کومیٹی میں ساتھ وکٹوں پر چار سو پندرہ رنز بنا لیے بابر آزم کی شاندار بیٹنگ ایک ست انتالرنز بنا کر آؤٹ ہوئے شان مسود نے گیارہ چوکوں کی مدد سے سنچری بنائے اور کبرڈی ورلڈ کپ کا میلا آج سجے گا دنیا کے نام اور پہلوان پاک سرزمین پر ایکشن میں دکھائی دیں گے ایک دوسرے کو دھول چٹائیں گے رنگارم گفتتائی تقریب پنجاب سٹیڈیم لاہور میں ہوگی گورنر ہاؤس میں ٹرافی کی تقریبیں رونمائی کھلاڑیوں کے عزاز میں اشاہیہ دیا گیا غیر ملکی پلیئرز کے بھنگڑے اور آجرین پاک فوج نے گلگت بلتستان رجل نے پھسے دو غیر ملکی کوہ پیماوں کو ریسکیو کہہ لیا ہے امریکہ اور فنلینڈ کے مہم جو بلترو گلیشئر میں پھس گئے تھے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی ایوییشن کے پائلٹس نے کامیاب ریسکیو آپریشن کیا بلترو گلیشئر کی براٹ پیک میں پھسے امریکی شہری اور فنلینڈ کی خاتون کوہ پیما کو بچا لیا دونوں غیر ملکی کوہ پیماں موسم سرما میں سپیشل ایڈونچر کرنے وانی بین الاقوامی تیم کا حصہ تھے تاہم دورانے مہم بیمار پر جانے کے باعث براٹ پیک میں پھس گئے تھے اہم خبر ہے جس کے مطالق آپ کو آگاہ کر رہی ہیں پاک فوج نے گلگت بلتستان رجل میں پھسے دو غیر ملکی کوہ پیماوں کو ریسکیو کہہ لیا ہے اور امریکہ اور فنلینڈ کے مہم جو بلترو گلیشئر میں پھس گئے تھے آئی اس پی آر کے مطابق آرمی ایوییشن کے پائلٹس نے کامیاب ریسکیو آپریشن کیا اور بلترو گلیشئر کی براٹ پیک میں پھسے امریکی شہری اور فنلینڈ کی خاتون کوہ پیماں کو بچا لیا گیا ہے دونوں غیر ملکی کوہ پیماں موسم سرما میں سپیشل ایڈونچر کرنے والی بین الاقوامی ٹیم کا حصہ تھے تاہم دورانے مہم بیمار پر جانے کے باعث براٹ پیک میں پھس گئے تھے اور فسے ہوئے دونوں کوہ پیماں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے اور امریکہ اور فنلینڈ کے مہم جو تھے جو کہ بلترو گلیشئر میں فس گئے تھے جبکہ پاک فوج کی جانب سے ریسکیو آپریشن کیا گیا اور دونوں کوہ پیماں کو وہاں سے ریسکیو کر لیا گیا ہے تو راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے ٹیمز کے درمیان ٹیسٹ کے تیسرے روز کا کھیل جاری ہے چھٹی کے روز شائکین کی بڑی تعداد میچ دیکھنے کے لیے سٹیڈیم میں ہی موجود ہے سٹیڈیم میں پاکستان زندہ بات کے فلق شگاہ نارے بھی بلند ہو رہے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے احمد فواز سے جی احمد میچ کی تازہ ترین صورتحال اور شائکین کریڈٹ کے جوش و جذبے کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجئے گا جی بالکل پاکستان بمقابلہ بنگلہ دیش تیسرا روز آج کھیل کا جاری ہے آغاز پاکستان کی جانب سے کچھ بہتر نہیں رہا لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کی جو میچ پر گرفت ہے وہ اب بھی مضبوط ہے کرکٹ شائکین کے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت سٹیڈیم پہنچی ہوئی ہے اور یہ جو کرکٹ ہے اس میں جو ان کے فیورٹ کھلاری ہیں ان کو لائف کھیلتا ہوا دیکھ کر خوب محسوس ہو رہے ہیں بچے اور خواتین جو ہیں ان کی بھی بڑی تعداد یہاں پر آئی ہے کیونکہ آج چھٹی کا روز ہے تو تعداد جو ہے وہ خاصی ہے اور ابھی بھی جو شائکین ہیں ان کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے سیکیورٹی کے بھی خاصے سخت انتظامات کیے گئے ہیں تمام جو انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پر رینجرز اور پولیس کی جو نفری ہے وہ تائنات کی گئی ہے اور باقاعدہ چیکنگ کے بعد ہی جو شائکین ہیں ان کو سٹیڈیم کے اندر داخلے کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے احمد فواد میچ کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرے تھے بہت شکریہ آپ کا دوسری جانے پاکستان میں کبرڈی ورلڈ کپ کا میلہ آج سے سچے گا ایونٹ میں شرکت کے لیے بھارت سمیت دیگر انٹرنیشن ٹیمیں پاکستان پہنچ گئیں ختم ہوا طویل انتظار کبرڈی کے دیوانے ہو جائیں تیار دنیا بھر کے نامور پہلوان پاکستر زمین پر ایکشن دکھائیں گے داؤ پیچ آزمائیں گے اسٹیڈیم ناروں سے گنجے گا خوب تالیہ بجیں گی بہارت، آسٹیلیا، کینیڈا، سری لنکا، ایران، ازربائیجان اور جرمنی کی ٹیمیں پاکستان پہنچ گئیں بہارتی ٹیم واگا بورڈر کے راستے پاکستان آئی سخت سیکیورٹی میں تمام کھلاڑیوں کو ہوتل منتقل کیا گیا لہور میں صوبائی وزیر کھیل نے تمام کپتانوں کے ساتھ پریس کانفرنس کی وزیر کھیل پنجاب تیمور بھٹی کا کہنا تھا کہ کبڑڈی ورلڈ کپ سے دنیا بھر میں پاکستان کا مضبط امیج اجاگر ہوگا یہ پہلا ایسا ایونٹ ہے جس میں اتنی تعداد میں غیر ملکی ٹیم شرکت کر رہی ہیں اور اتنے سالوں کے بعد انڈیا کی ٹیم پاکستان آئی ہے کبڑڈی ورلڈ کپ میں شرکت کرنے کے لیے پاکستانی کپتان عرفان مانا بولے کہ پاکستانی ٹیم مضبوط ہے ٹائٹل جیتنے کی کوشش کریں گے بہارتی کپتان گرلال سنگھ نے کہا کہ پاکستان میں آ کر بہت پیار ملا شائکین کو پاکستان اور بھارت کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے کو ملے گا میچس سے قبل ایونٹ کی رنگا رنگ اتتہی تقریب پنجاب سٹیڈیم لہور میں ہوگی ایونٹ کا پہلا میچ کینیڈ اور پاکستان کے درمیان کھیلا جائے گا ٹورنمنٹ کے میچ لہور فیصل آباد اور گجرات میں ہوں گے